بولی ووڈ میں آج کل شادیوں کے خوب چچے ہیں یہ سلسلہ کرینہ سیف کی شادی سے شروع ہوا اور اس کے بعد انوشکا ویرات، دیپکا رنویج، فرینکا نک جونز اور کپر شرما کے بعد اب باری ہے بولی ووڈ کے بائی جان سلمان خان کی سلمان خان کی شادی یوں تو گزشتہ تین دہائیوں سے موضوع بحث بنی ہوئی ہیں ان کی 53 سالہ زنگی میں یوں تو کئی ہواتین آئیں تاہم کسی نہ کسی وجہ سے وہ ان سے علیدہ ہوتے گئے اور یوں آج لگ شادی کے بندن میں نہیں بن سکے لیکن اب وہ گھڑی آگئی ہے وہ لڑکی کون ہے؟ کیا کرتی ہے؟ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں، کومنٹ کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو سے آپ باوق با خبر رہ سکیں سلمان خان کے ساتھ کن کن ایکٹریسز نے کام کیا اور کن کن کا نام ان کے ساتھ جڑا پہلے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں ایک نیجی چینل پر سلمان خان کے والد نے انٹریو دیتے ہوئے سلمان خان کی تعلیمی قابلیت کے متعلق کافی پول کھولے تھے یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ دبنگ خان کی نیجی زندگی ہمیشہ سے ہی زیرے بحث رہی ہے اور اب تک ان کی زندگیوں میں کئی لڑکیاں آئیں اور کئے گئیں لیکن آج ہم آپ کو ان ہواتین کے فرز تفصیلاً بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلی جرمنی کی موڈل کلاڈیا کیسلا کو بھارت کے ایک ریالٹی شو بگ بوس 3 میں دیکھا گیا تھا سلمان خان نے انہیں اپنی فیملی سے بھی متعرف کروایا تھا سلمان خان اور سنگیتہ بجدانی کے درمیان سنجیدہ تعلقات تھے البتہ سنگیتہ نے سلمان کے ساتھ تعلقات ختم کر کے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد عزر الدین سے شادی کر لی تھے جو کہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکی اور دونوں کی تلات ہو گئی فلم ہم دل دے چکے سنم میں دونوں کی درمیان گہرے تعلقات تھے سلمان اور اشویریا کے بریک اپ کے کئی سال بعد اب ایشواریا نے یہ انکشاف ظاہر کیا ہے کہ ان کا اور سلمان خان کا تعلق ان کے لیے صرف بدنامی کا باعث بنا لولیا وینچرا سلمان خان کی زندگی میں اب بھی موجود ہیں انہیں اکثر سلمان خان اور ان کی فیملی کے ساتھ دیکھا گیا ہے حال ہی میں انہوں نے پینیول فارم ہاؤس میں سلمان خان کی سالگیرہ مناتے ہوئے تصویریں شیئر کی ہیں دیزی شاہ اور سلمان خان نے بالی وڈ فلم جے ہو میں ساتھ کام کیا فلم جے ہو کی شیٹنگ کے دوران دونوں کی خفیہ ملاقاتو کی افواہیں بھی سننے میں آئیں اس کے علاوہ سلمان خان نے دیزی شاہ کو ایک مہنگی گاڑی بھی توفے میں دی تھی فلم ویڈ کی شیٹنگ کے دوران ایک واحد خبر جو سننے میں آ رہی تھی وہ تھی کہ سلمان خان ایک ایسی اداکر کو لانچ کرنے جا رہے ہیں جو کترینا کیف سے بھی مشابت رکھتی ہے یہی وجہ تھی جو ان کے اور زرین خان کے تعلقات کی افواہوں کا سبب بنی اس کے بعد نام آیا بگ باو سیزن فائف کی کرٹیسٹین مہکہ سلمان خان کے لیے جذبات رکھتی تھی شو سے بے دخلی کے بعد دوبارہ داخلے نے ان کی درمیان تعلقات کے فواہوں کو اور ہوا دے دی لیکن اب ہم اس بات سے پردہ اٹھاتے ہیں جس کا آپ سب کو شدت سے انتظار ہے یہ تھی وہ چند ہواتین جن کا ان کے ساتھ نام چوڑا گیا لیکن اب ہم اس بات سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کا آپ سب کو بے سبری سے اور شدت سے انتظار ہے کہ وہ کونسی لڑکی ہے جس کو سلمان خان کی والدہ اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں سلمان خان کی شادی کا نہ صرف ان کے گھر والوں بلکہ مداہوں کو بھی بے سبری سے انتظار ہے سلمان خان کی والدہ سلمان خان کی بھی ہر ماں کی سر خواہش ہے کہ ان کے بیٹے کے سر پر جلد سہرہ سجیں اب آخر کار سلمان خان کی والدہ کی خواہش منظریاں پر آ گئی ہے ان کی والدہ سلمان خان کی یہ خواہش ہے کہ وہ ادھاکارہ کترینا کیف کو اپنے بیٹے کی دلہن کے روپ میں دیکھیں سلمان خان کی ماں کو کترینا کیف بہت پسند ہیں حالانکہ وہ اس پاس سے واقف ہیں کہ کترینا اور سلمان بھی اب دور ہو چکے ہیں مگر اب بھی وہ انہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں کترینا جب بھی سلمان خان کے گھر جاتی ہیں تو وہ ان کی والدہ سے ضرور ملتی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سلمان خان اپنی ماں کا خواہ پورا کرتے ہیں یا نہیں لیکن انہیں شادی میں اور وہ مختلف انٹرویوز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ شادی صرف پیسو کی بربادی ہے کترینا کیف کی کئی فلاو فلموں کے بعد سلمان خان ان کی جنگی میں ایک نمت کی طرح آئے پھر انہوں نے ساتھ فلم میں نے پیار کیوں کیا میں کام کیا ان دونوں کے تعلقات کے افواہیں تو بہت پھیلنے پر انہوں نے کبھی اس بات کو نہیں مانا فلم عجب فلم کی غزب کہانی کے بعد کترینا اور رنبیر کپور کے درمیان تعلقات سب کے سامنے آئے اب کترینا اور سلمان دونوں کو ایک ساتھ فلم ٹائگرز زندہ ہے میں نظر آئے اس کے بعد یہ دونوں اب ایک دوسرے کو اپنا بیسٹ فرنڈ بھی کہتے ہیں اور اب ایک نئے فلم بھارت میں بھی ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اب یہ تو اندیا تھا سلمان خان کی والدہ سلمہ خان کا وہ ان کی خواہش بھی ہے کہ وہ کترینا کو اپنی بہو بنائیں اب سلمان خان اس حوالے سے کیا ردعمل دیتے ہیں اور کیا کترینا واقع ہی ان کے گھر کی بہو بن پائے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا